اسلام علیکم دوستو اسی دور سے اس بچے کے متعلق طرح طرح کی باتیں زبان زد عام ہونے لگیں اس بچے کا نام تھا صاف ابن سیاد جو مدینہ کا باشندہ تھا اور یہودی مذہب کا پیروکار تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت یہ کمسن ہی تھا اس بچے کی صرف ظاہری صورت ہی عجیب و غریب نہ تھی بلکہ اس کی باتیں اس کی حرکات و سکنات اور جادو گری میں اس کی مہارک بھی بہت زیادہ مشہور تھی یہ ایک ایسی پرسرار شخصیت کا مالک تھا کہ بہت سے جلیل القدر صحابہ اسے دجال تسلیم کرتے یہاں تک کہ اس آدمی میں پائی جانے والی دجالی صفات کے سبب حضور علیہ السلام کو بھی یہ گمان تھا کہ وہ دجال ہے کہتے ہیں کہ اس کے پاس شیعتین آیا کرتے تھے جو اسے غیب کی خبریں فراہم کرتے احادیث کی موتبر ترین کتب بخاری و مسلم میں روایہ تھے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب گئی اس جماعت نے ابن سیاد کو بچوں کے ساتھ بنی مغالا کے ٹیلوں میں کھیلتا ہوا پایا اس وقت ابن سیاد کی عمر بلوغت کے قریب تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جواب میں ابن سیاد آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں یعنی انپڑوں کے رسول ہیں پھر ابن سیاد بولا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در گزر کیا اور پھر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیا پھر ابن سیاد نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس سچے اور جھوٹے دونوں آتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر یہ چیز خلط ملت کر دی گئی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کا امتحان لینے کی غرض سے اپنے دل میں سورہ ادخان کی ایک آیت سوچی اور اس سے دریافت فرمایا تو وہ بولا کہ یہ دخ ہے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دفع ہو جا تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن سیاد کا سر کلم کر دینے کی اجازت مانگی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دجال کے قتل کی طاقت و قدرت کسی اور کو نہیں دی گئی اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں پھر ایک دن حضور علیہ السلام ابن سیاد نامی اس پرسرار شخص کی حقیقت دریافت کرنے کی غرض سے ابھی بن کعب کے ہمراہ ایک باغ میں پہنچے اس وقت ابن سیاد اپنے بستر پر چادر میں لپٹا ایک پرسرار عمل میں مصروف تھا اس کے ہوت نیم غنودگی کی حالت میں مختلف منطروں کا جاب کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ رہ کر اس پرسرار شخص کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے تھے کہ دفعتن اس کی ماں وہاں آن پہنچی اپنی ماں کی طرف سے آگاہ کیے جانے کی بعد ابن سیاد ہوش میں آ گیا اور اس نے اپنے مخفی منطروں کا جاب بند کر دیا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عورت اسے خبردار نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی حقیقت واضح ہو جاتی ابن سیاد اگرچہ پہلے یہودی تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا بعد ازا اس شخص نے حج کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہوا اس کی اولاد بھی ہوئی اور یہ مکہ اور مدینہ میں رہا کرتا اس کے باوجود بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے متعلق مشہور پرسرار باتوں کے سبب اس سے دوری اختیار کرتے اور اس کا قرب پسند نہ فرماتے ایمان لے آنے کے باوجود ابن سیاد ایسی حرکات سرانجام دیتا جو اسے پرسرار بنائے رکھتی صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ ابن سیاد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ علم ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور میں اس کے ماباپ کو بھی جانتا ہوں اور اگر مجھ پر دجال بننا پیش کیا گیا تو میں اسے بخوشی قبول کروں گا برحال صاف ابن سیاد نامی اس عجیب و غریب شخص کی حیثیت و حقیقت اس دور میں مبہم تھی اور آج ساڑھے چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی شخصیت پر پرسراریت کی دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں قبول اسلام کی بات کافی عرصہ تک ابن سیاد مدینہ میں مقیم رہا لیکن واقعہ حرہ کے دن یعنی اس روز کے جب یزید کی افواج نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور اس مقدس شہر میں ظلم و بربریت کی نئی مثالیں رقم کی این اسی روز ابن سیاد نام کا یہ آدمی مدینہ سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا اسلام کے ابتدائی دور میں بڑے بڑے صحابہ ابن سیاد کے دجال ہونے پر قسمیں کھاتے رہے ہیں جبکہ بعض علماء کرام کا ماننا ہے کہ ابن سیاد دجال تو تھا مگر وہ دجال اکبر نہ تھا بلکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے انتیس دجالوں میں سے ایک تھا کہ جن کی خبر آپ نے امت کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً تیس جھوٹے دجال نہ نکلیں ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے صحیح بخاری کتاب المناقب اللہ پاک تمام امت کو ان دجالوں کے شر سے محفوظ و معمون رکھے آمین ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں